قدسیہ بھابی ہم سے ہمیشہ کس احساسیں برتری سے ملتی ہیں اب اسی گھر میں رہنا جبکہ ماضی کی سب کڑیاں بھی ملتی ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا دیکھو سمینہ میں نہ اپنا ماضی بولاوں اور نہ اپنا حال میں بس ماریہ کا مستقبل سوار نہ چاہتا ہوں رضیہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ ماریہ کو اپنی بہو بنا ہے سچ پوچھو تو میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ نے بلایا تھا اببو ہاں آو بیٹھو جی بٹا بات یہ ہے کہ رضیہ آپ کو پوچھاتی ہے کہ ہم یہی رہیں کیا؟ کچھ رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو وہ سٹور اور یہ پورشن جو ہے یہ ہمارے نام ہو جائے گا اببو آپ کو ان کا احسان نہیں لینا چاہیے تھا بے شک ہمارا ہمارا اپنا گھر نہیں ہے دکان چھوٹی ہے لیکن ملکیت کا احساس تو ہوتا ہے نا تائی اببو کی طرح امین نہیں ہے لیکن عزت کے ساتھ تو رہتے ہیں ہماری فیملی میں اور تائی اببو کی فیملی میں بہت کلاس ڈیفرنس ہے یہاں رہیں گے تو کبھی کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جیس سکتے ہم نہیں بیٹا تم وہم کر رہی ہو رضیہ اپنے اور بھائی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے حق میں کیا ہے سچ پوچھو تو مجھے پہلی بار خوشی محسوس ہو گئی خدا کے لیے اس خوشی کو اپنے پہر طریب نہ توان دوں خوشی؟ مجھے تو لگ رہا ہی یہاں رہنے کا کہہ کر انہوں نے ہماری غیرت کا مزاک اڑھائے ایسی بات بھی نہیں ہے ماریا احسان بھائی تمہیں اولاد کی طرح چاہتے ہیں جانتے ہوں امی لیکن وہ دکان پھپا کی ملکیت ہے عبداللہ کے نام پر ہے پھپو نے آپ کو کیوں دی؟ ترس کھا کر؟ بھو کیا آپ کو اپنی بیٹی پر اپنی تربیت پر کہ میں اپنی محنت سے کوشش سے گھر کے حالات بدل دوں گی؟ ایک سال کا وقتیں مجھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بنا کرتے پھپو کو اور تایبو سے کہیں کہ جیسے ہی اچھا مکان ملے گا ہمیں یہاں سے چلے جائیں گے نہیں ماریا ہم یہاں سے کرنی نہیں جائیں گے سب لوگ بات کیوں نہیں سمجھتے وہ مائمہ کو لے جانے ہی دیکھا تھا آپ نے کتنے طالوں ڈے کر گئی تھی وہ مجھے مائمہ کی بھی شادی ہو جائے گی تمہاری بھی تم لوگ سب بھول جاؤ گے یہ بچوں کی انبن میں میں اپنی ماں جیسی بہن کو اور بھائی کو اس طرح انکار نہیں کر سکتا ان کا ہاتھ نہیں جٹک سکتا میں ماریا میں نے کہہ دیا اب ہم یہیں رکھیں گے